ہائے گائز دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے جامعہ ملی اسلامیہ کا دینٹل کالج اور ہسپیٹل آج ہم وہیں جا رہے ہیں بہت سے لوگ کوششن کرتے ہیں کہ دانت کا تریٹمنٹ کروانا ہے تو دیلی یا ایک روز دیلی کون سا بہتر ہسپیٹل ہے گورنمنٹ سیکٹر میں تو گورنمنٹ سیکٹر میں سب سے بہتر ہسپیٹل دینٹل کالج جامعہ ملی اسلامیہ کا ہے تو دوستو ہم وہاں چل رہے ہیں تو فیلحال ہم پہنچ گئے ہیں سکدیب بیہار میٹرو اسٹیشن کے پاس اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ پورٹیز ہسپیٹل اور اب ہم فائنلی پہنچنے والے ہیں جامعہ ملی اسلامیہ کے اس گیٹ پر باب قرطلائن حیدر اس گیٹ کا نام ہے اور یہی سے انٹری ہوتی ہے دینٹل کالج اور ہسپیٹل کے لئے تو دوستو اب ہم بہت ہی جلدی پہنچنے والے ہیں یس فائنلی تو اب ہم پہنچ گئے ہیں دینٹل کالج اور ہسپیٹل اور یہ موبائل دینٹل کلینک بس ہے اور جو گھومتی رہتی ہے اور اب ہم اس کے مین گیٹ پر ہیں فیکلٹی آف ڈینٹسٹری جامعہ ملی اسلامیہ یہ مین گیٹ پر لکھا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر چلتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اندر گھستے ہی یہ آپ کو ریسیپشن ملے گا اس کے لیفٹ سائیڈ میں آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو کرونا سے ریلیٹڈ آپ کی انفارمیشن لیں گے اور اب ہم چلتے ہیں کانٹر کی طرف جہاں آپ کو سب سے پہلے اپنا ایک سلپ کٹوانا ہوتا ہے اور سلپ آج کی ڈیٹ میں تھرٹی روپیس چارجز ہیں یہاں آپ کی ایک نمبر کانٹر پر فریش سلپ اور دو نمبر کانٹر پر اگر آپ کو ایک سرے لکھا گیا ہے دانت کا تو اس سے ریلیٹڈ پیمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ کچھ انفارمیشن ہے جو ہر فلور سے ریلیٹڈ دیا گیا ہے کہ کس فلور پر کونسا ڈپارٹمنٹ ہے اور دوستو یہ خوبصورت سی بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ منزلہ امارت بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوہے پر بنی ہوئی بیلڈنگ ہے اور اس میں کسی طرح سے سیمنٹڈ کنسٹرکشن نہیں ہے اس کے پیلر میں یہ لوہے کا پیلر ہے اور یہ اب ہم چل رہے ہیں دیپارٹمنٹ آف اورل میڈیسین اور انڈریڈیلوجی کی طرف اب دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کا نظارہ کیسے یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کا اورل ایگزامینیشن ہوتا ہے یہی پہ جو فائنل ایئر کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ڈینٹل کالیج اینڈ ہسپٹل کے اور انٹرنی اسٹوڈنٹ وہ یہاں پہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں اب ہم باہر کی طرف نکلتے ہیں اور اب ہم سیدھے چلتے ہیں اوپر کی طرف کچھ ڈیپارٹمنٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں بیسٹ پاسیبل ہوگا جہاں جتنا پاسیبل ہو پائے گا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل رحمانی میڈیکو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں آپ کو اس ویڈیو میں اس وجہ سے انفارمیشن دے رہا ہوں کیونکہ یہ میڈیکو سے چینل ہے ہیلس سے انفارمیشن دی جاتی ہے تو دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں فائنلی تھرڈ فلور پہ تھوڑا سا باہر کا نظارہ دیکھ لیتے ہیں بہت خوبصورت سا نظارہ ہے باہر کا اور اب ہم اندر کی طرف دیکھتے ہیں اور یہاں سے اگر نیچے کی طرف دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بیوٹیفل سین یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم چلتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف اب ہم چلتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف اور یہ دیکھیں یہاں سے بلکل ڈینٹل کالیج اینڈ ہاسپیٹل کے سامنے ہی جامیہ ملیہ اسلامیہ کا کرکٹ گرانڈ ہے اور کتنا خوبصورت گرانڈ ہے اور یہ وہی بس ہے جو ڈینٹل موبائل کلینک کے نام سے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی دیکھا تھا اور یہ ڈپارٹمنٹ آف کنزرویٹیب ڈینٹسٹری اینڈو ڈانٹیکس ہے یہ ڈپارٹمنٹ یہاں آر سی ٹیز وغیرہ ہوتی ہیں یعنی روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا اگر آپ کے ٹیت کا ایکسٹریکشن ہونا ہو یا یعنی کہ اگر آپ کو دانت نکلوانا ہے یا روٹ کینال ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ یہی ہوگا اس کے دوسری سائٹ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھئے اسٹیڈیم کے بغل میں ہی میٹرو لائن ہے اور میٹرو جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت گرانڈ ہے یہاں کا اور یہ ہے کچھ پکس جو ڈپارٹمنٹ آف کنزرویٹیب ٹریٹمنٹ کا ہے اب ہم نیچے کی طرف چلتے ہیں اور فیلحال ویڈیو میں ہم جتنا دکھا سکتے تھے فرینڈز آپ کو ہم نے دکھایا اور اب ہم چلتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ ڈنٹیسٹری یہاں پہ کانسلنگ ہوتی ہے یعنی کسی پیشنٹ کو اگر اورل کسی پیشنٹ کو اس طرح کی بیماری ہے جو بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے جیسے کہ اورل میوکوسائٹیس اورل کینسر وغیرہ تو اس طرح کے پیشنٹ بہت ہی سٹریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ایسے پیشنٹ کی کانسلنگ کی جاتی ہے یعنی ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیماری سے لڑیے اپنے آپ سے مت ہاریے اور آپ کو کیسے اس پیریٹ کو جھلنا ہے اور یہ آپ کی جو ڈیزیز والے پیریٹ ہے اس کو کیسے جھلنا ہے تو دوستو فائنلی اب ہم گرانڈ فلور پہ آ گئے ہیں اور پہلے ہم گرانڈ فلور پہ ہی آئے تھے جہاں ڈیپارٹمنٹ آف اورل میڈیسین اور دیکھ سکتے ہیں اب کانٹر پہ کتنی بھیل ہو گئی ہے اس ٹائم بلکل کانٹر پہ صرف ایک آدمی ایویلیول تھا اور اب کانٹر پہ کافی بھیل ہو گئی ہے اب ہم باہر نکل گئے ہیں اور اب ہم مین روڈ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بھارت سینہ کا بیمان جو ایک جس طرح سے میوزیم میں رکھا جاتا ہے اسی طرح سے جامعہ ملیہ اسلامیم یہ بھارت یہ سینہ کا بیمان رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی پرانا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم اے کے پٹاؤدی اسپورٹس کمپلیکس اس کمپلیکس کا نام ہے جہاں پہ فوٹبال، کرکیٹ، بیٹمنٹن، ہاؤکی سارے اسٹیٹیمن گرانڈ ایویلیبل ہیں اب ہم چلتے ہیں جامعہ ہمدرد کی طرف تو یہ یہاں پہ اس کے آگے جو میٹرو اسٹیشن ہے اس میٹرو اسٹیشن کا نام ہے اوکھلا ان آئی سی ایچ تو یہ ایک آپ ایک گاڑی دیکھ سکتے ہیں جو سوچ بھارت مشن کی گاڑی ہے اور یہ دلی کی سڑکیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دلی کی سڑکیں کیوں آئینے کی طرح چمکتی ہیں کیوں نہیں ڈسٹ ایویلیبل ہوتا ہے تو اس طرح کی فیسلیٹی دلی میں دلی گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ دلی کی سڑکیں چمکتی ہیں اور غریب لوگوں کے گھر بھی اس طرح سے نہیں ہوتے ان کے گھر کا بھی فرش نہیں ہوتا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کافی گاڑیاں آتے ہیں اور اب ہم یہ اوپر میٹرو جاتی ہوئی دیکھ رہی ہے تو دوستو اب ہم ویڈیو کو یہیں انڈ کرتے ہیں اگر آپ کو دانتوں کی کوئی پروبلم ہے اور آپ دلی یا دلی کے آسفہ سے رہتے ہیں تو آپ بیشک جامعہ ملے اسلامیہ کے ڈینٹل کالج اور ہسپٹل میں دکھا سکتے ہیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کردیں لائک کردیں شیئر کردیں تینکیو پروچک